سٹرس، ڈپریشن، اینزائیٹی دوستوں آج کل یہ دماغی بیماری ہر غرط تک پہنچتی جا رہی ہے اور پورے وشو میں فیلتی جا رہی ہے دوستوں یہ چھوٹی سی بیماری اتنی بھیانک بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی جان لے سکتی ہے سوسائٹ جتنے ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن ڈپریشن ہے جی ہاں دوستوں ڈپریشن شروع کہاں سے ہوتا ہے ڈپریشن شروع ہوتا ہے سٹرس سے جب ہم کسی ایک بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں لگتار سوچتے ہیں اور کافی ٹائم اسی چیزوں میں اٹک جاتے ہیں تو وہ سٹرس دھیرے دھیرے ڈپریشن انزائیٹی کی جگہ لے لیتا ہے یہ ڈپریشن انزائیٹی آپ کی زندگی خراب کر دیتی ہے اور آپ کا مند کہیں نہیں لگتا آپ کوئی کام ٹھنن سے نہیں کر پاتے آپ سوچتے رہتے ہو بے چین رہتے ہو چرچڑے رہتے ہو اور آپ کے سنبند خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کا بزنس جاب ان بیلنس ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کی لائف خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے تو دوستوں جانتے ہیں کیسے اس ڈپریشن کا علاج کیا جائے کیسے اس ڈپریشن کو جڑ سے اکھاڑ کے فینک دیا جائے جیہاں دوستوں ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کی ویسے تو بہت سارے علاج ہیں مگر آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسے ٹپس جو آپ کو بہت جلدی مدد کریں گے ڈپریشن سے باہر آنے کے لئے دوستوں یوگا کے اندر ایک پرنیام ہوتا ہے بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ آپ کے مند کو شد کرنے میں کام آتی ہے اور آپ کو ڈپریشن سے مکتی دلا سکتی ہے جیہاں دوستوں اسی طرح اگر آپ کرسٹلز کا استعمال کریں جو کرسٹلز اس کو سفٹک کہتے ہیں چمتکاری پتھر یہ چمتکاری پتھر ایک پوزیٹیو وائیبریشن کو آپ کے آس پاس لے کے آتے ہیں آپ کا اورہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو نگٹیو وچار آپ کو تنگ کر رہے ہیں وہ آپ سے دور جانا شروع ہو جاتے ہیں دوستوں بریدنگ ہیلنگ ایک جیپنیز تھرپی ہے جس میں دماغ سے جڑی ہوئی سبھی بیماریوں کا علاج بہت جلدی آ جاتا ہے بہت جلدی آپ کو ریزلٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں ریکی ہیلنگ سیکھ کر یا ریکی ہیلنگ کا ٹریٹمنٹ لے کے بھی آپ ڈپریشن سے مکتی پاس سکتے ہیں دوستوں جب ہم اپنا انوارمنٹ پوزیٹیو کر لیتے ہیں جب ہمارے دوست پوزیٹیو ہوتے ہیں جب ہم جن سے بات کرتے ہیں وہ پوزیٹیو ہوتے ہیں جب ہم اپنا انوارمنٹ موٹیویشنل بنا لیتے ہیں جب ہم موٹیویشنل بکس پڑھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں موٹیویشن کے بارے میں باتچیت کرتے ہیں تو بھی ہم ڈپریشن سے مکت ہو سکتے ہیں جیادہ تر لوگ سٹرس ڈپریشن انزائیٹی میں اپنی فیلنگز کو ایکسپرس کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہو کیا رہا ہے چپ رہنا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ چیز ڈپریشن کو بڑھاوا دیتی ہے اور ہم نے اس کے اگینس کام کرنا ہے ہم نے ڈپریشن کی ستی میں جب ہم کنفیوز ہے پریشان ہے سٹرس میں ہے ٹینشن میں ہے انزائیٹی میں ہے تو ہم نے ایکسپرس کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے اندر جو کچھ بھی بھاونا فیل کر رہا سکھ دکھ پریشانی یا باڈی میں کسی طرح کا انبیلنس ہے اس کو جیسے آپ ایکسپرس کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کا وہ سٹرس کم ہونا شروع ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جن لوگوں سے آپ بات کر پائیں اپنا دن خالی کر پائیں تو یہ آپ کو ڈپریشن سے مکتی کے لیے مدد کرے گا اس کے علاوہ دوستو آپ اگر لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائری لکھنا شروع کیجئے اس ڈائری میں اپنی ساری فیلنگز لکھنا شروع کیجئے آپ کے ایموشنز خالی ہوں گے آپ ریلیکس بہتر فیل کریں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ یوگا کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں بھگوان سے باتچیت کرتے ہیں مندر جائیں یا بھگوان کی مورتی کے پاس اپنے گھر کے مندر میں آپ ان سے باتچیت کرنا شروع کریں اس سے بھی آپ کا دماغ کھالی ہوگا اور آپ کو کافی فائدہ ہوگا دوستو ہماری یہ ٹپس اور ٹرکس کو استعمال کر کے دیکھئے اور ہمیں بتائیے کیا آپ کو کیسا لگا کیا آپ کے اندر بھی ڈیپریشن کے کچھ ایسے سمٹمز تھے جو کم ہونے شروع ہوئے ہمیں کمنٹ کر کے اپنی فیلنگز بتائیں آپ کمنٹ کے مادرمز اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ باقی لوگوں کو بھی مدد ملے اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن پہ آل دبائیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے دنے والد